بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دبائی یوئی کی تازہترین نیو دبریس کے ساتھ ایک بار پھرام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدرہ بیمارات میں ہونے والی تازہترین نیو دبریس سے آپ لوگوں کو اگاہی فرام کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو اہم ترین خبر سے اگاہی فرام کریں کہ اس وقت دبائی میں نئے وارک ویک کے بعد امارات میں ہفتہ اور اتوار کو پارکیں کی سہولت فیس کی ادائیگی سے مشروط ہوگی حکومت نے اس پارے میں مزید اگاہی بھی فرام کر دی تفصیلات کے مطابق اس وقت ایندہ سال میں یوئی کے ساڑھے چار دن کے وارک ویکنڈ پر منتقل ہو جانے کے بعد پھر بھی دبائی میں پارکیں کی سہولیات جمعہ کو مفت میں دستیاب ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے ہفتہ اتوار کے ویکنڈ پر پارکیں کی سہولیات کے لیے فیس ادا کرنا ہوگی اسی طرح جمعہ اور عام چھوٹی کے آیام میں مفت پارکنگ آئندہ حکم تک جاری رہ گئی جبکہ یہ فیصلہ بھی آر ٹی اے کے جانب سے میٹرو ٹرام ویکل اور ٹیسٹنگ سنٹر سرویس سنٹرز اور فلوٹنگ پول کے بعد ہنے یا باندھ ہونے کے نئے اوقات کار کے باعلان کے بعد ہی جاری کیا گیا ہے اس حوال سے نئے اوقات کار کا اطلاق بھی تین جنوری دو ہزار بائیس سے ہوگا جبکہ ویکل ٹیسٹنگ سنٹرز میں جس میں آر ٹی اے کے سرویس سنٹر یا ٹیکنیکل ٹیسٹنگ اتوارتہ جمعہ رات پورا ہفتہ کام کریں گے اور جمعہ کو یہ سنٹر شام چار بجے سے رات نو بجے تک آپریٹ ہوں گے جبکہ ہفتہ کو چھوٹی تصور کی جائے گی ہے جبکہ دوبئی میٹرو میں ریڈ اور گرین لائنز سوم وارتہ جمعہ رات صبح پانچ بجے سے لے کر رات ایک بجے تک یا ایک بج کے پندرہ منٹ تک آپریٹ ہوں گی اور جمعہ اور ہفتہ کو میٹرو لائنز صبح پانچ بجے سے لے کر رات دو بج کے پندرہ منٹ تک جبکہ اتوار کو صبح آٹھ بجے سے لے کر رات ایک بج کے پندرہ منٹ تک سرویسز بھی فراہم کر سکیں گی ہے اسی طرح دوبئی ٹرام جو ہے سوم وارتہ ہفتہ صبح چھ بجے سے لے کر رات ایک بجے تک جبکہ اتوار کو صبح نو بجے سے لے کر رات ایک بجے تک کی سہولیات بھی فراہم کر سکیں گی ہے جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ فلوٹنگ پول کی بندش کی وجہ سے جو نئی تفصیشات ساملے آئی ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اندہ سال دو جنوری سے لے کر فلوٹنگ پول کے بند ہونے کے نئے اوقات کار کا ہفتہ کی رات دس بجے سے لے کر سوم وارتہ ہوں گے اور اس بار میں کسٹمر سرویس سنٹرز میں بھی سوم وارتہ جمعہ رات صبح آٹھ بجے سے لے کر شام سات بچ کے تیس میٹھ تک اور جمعہ کو صبح آٹھ بجے سے لے کر دوپہر بارہ بجے تک کھلے رہیں گے اور ہفتہ اور اتوار پہ سنٹرز بھی بند رہیں گے اسی کی ذاتی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے اگاہ افریم کریں کہ اس وقت عمارتی حکومت نے پول کی بندش اور پارکنگ فیز کے اطلاع کی آیام کا اعلان جاری کر دیا پاکستانیوں کو پریشانی سے بچنے کے لیے یہ تفصیلات بھی جان لینا ضروری ہوگی ہے اس کی تفصیلات کے مطابق تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یو ای اندہ سال کے آغاز سے نئے وارک ویک پر منتقل ہو جائے گا جس کے بعد سرکاری اداروں کے اوقات کار بھی تبدیل ہو جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ جس میں جمعہ کو آدھی چھٹی سمیت ہافتہ اور اتوار کو نایا ویکنڈ بھی شروع کر دیا جائے گا جبکہ اس تبدیلی کی روشنی میں دوبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے فیز کے ساتھ پارکنگ اور فلوٹنگ پول کی بندش کی تفصیلات کا اعلان بھی جاری کیا تھا اس حوال سے آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے اوقات کار کا اطلاع بھی سوموار تین جنوری دو ہزار بائی سے کیا جائے گا جس میں فیز کے ساتھ پارکنگ کا ماجودہ نظام ہی ایندہ حکم داک لا گو رہے گا جبکہ پارکنگ جمعہ اور عام چھٹی کے آیام میں مفت دستیاب ہوگی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی طرح فلوٹنگ پول کی بندش اور دوسرے کسٹمر کیئر سنٹر اور بھی بہت ساری نئے تفصیلات بھی جاری کر دی گئی ہیں اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور اہم طرح خبر سے آگاہ افرائم کریں کہ اس وقت عمارتی حکومت نے کرونا کو قابو کرنے کے لیے دوبارہ سے سخت پبندیوں کا اعلان بھی جاری کر دیا ہے پاکستانیوں کو پریشانی سے بچنے کے لیے اس حوال سے کچھ تازہ ترین نیوز اپ ریس بھی جاری کر دی گئی ہیں اس حوال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابودابی حکام نے شادیوں اور جنازوں اور فیملی اجتماع سمیز سوشال ایونٹس میں عوامی گنجائش کو کم کر دیا اور ابودابی کے ایمارجنسی کرائیسز اور ریسٹر کمیٹی نے ایسے ایونٹس میں شرکت کے لیے منفی پی سی آر ٹیس اور گرین پاس پروٹوکول اپنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے اور اب قانون کا اطلاق بھی ستائی دسمبر برو سوموار سے ہوگا یہاں آپ کے لیے جاننے کے لیے تمام معلومات بھی فرہم کی جا رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ شادیوں جنازوں اور دیگر سوشال ایونٹس میں عوامی گنجائش کو ساٹھ فیصد تک محدود کر دیا گیا جبکہ انڈور ایونٹس میں زیادہ سے زیادہ پچاس افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی جبکہ آؤٹڈور ایونٹس میں زیادہ سے زیادہ ایک سو پچاس افراد بھی شرکت کرسکیں گے جبکہ گھر پر کی جانے والے پارٹیز میں تیس سے زیادہ افراد شرک نہیں ہو سکیں گے اور سوشال ایونٹس کے شرکعہ کو حال حسن اپلیکیشن پر گرین پاس سٹیٹس سے ہونا بھی ضروری ہوگا جبکہ کرونا ویکسی نیچن مکمل کرنے اور پی سی آر ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ کے بعد گرین پاس چودہ دن کے لیے ایکٹیو رہے گا شرکعہ کو اس کے علاوہ گزستہ اس تالیس گھنٹے کے دوران کروایا گیا منفی پی سی آر ٹیسٹ بھی دکھانا ہوگا جبکہ تمام شریک ہونے والوں کو ایونٹ میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں گے اور فیس مارک کا استعمال بھی لازمی کریں گے ابودابی امیجنسی کرائیسٹ اور ریسٹر کمیٹی احتیاطی تدابیر پر عمل کروانے کیلئے ایونٹس کی نگرانی اور انسپیکشنز بھی کرتی رہے گی جبکہ نئے قوانین کے اطلاع کا مقصد بھی امارات میں کرونا کے پھیلاؤں کی شراغوں میں حدود رکھنا ہے اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور آمدن خبر سے اگاہی فرائم کریں کہ اس وقت امارتی حکومت نے میٹرو ویکل ٹیسٹنگ سسٹم کے لئے نئے اوقات کار کا اعلان جاری کر دیا پاکستانی بارشانی سے بچنے کے لئے اس حوال سے مزید بھی جان سکتے ہیں تو تفصیلات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اندہ سال سے یوئے نئے ورک ویک بار منتقل ہو جائے گا جس کے بعد دبائی کے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی آر ٹی اے نے امارات بھار میں دفاتر اور سرویس سنٹرز کیلئے نئے اوقات کار کا اعلان بھی جاری کر دیا اور اس حوال سے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ نئے ورک ویکنڈ کا اعتراق بھی تین جنوری دوہزار باج سے کیا جائے گا اس حوال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آر ٹی اے کے سرویس سنٹر اور ٹیسٹنگ ویکل میں اتوار تک جمعیرات پورا ہفتہ کام کریں گے اور جمعہ کو یہ سنٹر شام چار بجے سے نو بجے تک آپریٹ ہوں گے جبکہ اس حوال سے ہفتہ کو چھٹی ہوگی دبائی میٹرو کے لئے ریڈ اور گرین لائنز سوموار تک جمعیرات صبح پانچ بجے سے لے کر رات ایک بجے پندرہ منٹ تک آپریٹ ہوں گے اور جمعہ اور ہفتہ کو میٹرو لائنز صبح پانچ بجے سے لے کر رات دو بج کے پندرہ منٹ تک جبکہ اتوار کو صبح آٹھ بجے سے لے کر رات سوہ ایک بجے تک سرویسز بھی فرہم کرتی رہیں گے دبائی ٹرام سوموار تک ہفتہ صبح چھ بجے سے لے کر رات ایک بجے تک جبکہ اتوار کی صبح نو بجے سے لے کر رات ایک بجے تک سہولیات بھی فرہم کریں گے اس حوال سے آپ کو ایک اور مزید آمترین خبر سے بھی آگاہ فرہم کریں کہ اس وقت ابودابی کی گلوبل مارکیٹ نے بھی ہفتہ اور اتوار پر ویکنڈ کا اعلان بھی جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق اس وقت ابودابی کی گلوبل مارکیٹ نے سوموار سے جمعہ تک ہفتہ وار کام کے دن مقرر کر دیے اور نیش ایڈول کے مطابق اب ابودابی گلوبل مارکیٹ میں ہفتہ اور اتوار کو مکمل چھٹی ہوگی اور نیش ایڈول کا اتراک بھی یکم جنوری دوہدار بائی سے کر دیا جائے گا اس حوال سے آپ کو بتاتے جنے کہ نیش ایڈول کا مقصد متضرب امارات کے تجارتی مراکز اور مالیاتی اداروں کو عالمی منڈیوں اور اداروں کے قریب لانا ہے اور متضرب اماراتی اقتصادی اور معاشی حکمت عملی کی عمایت کا مقصد ابودابی گلوبل مارکیٹ کی جانب سے ترقی کے نئے مواقع پیدا کرنا اور انٹرنیشنل تجارات کو تیز کرنا بھی شامل تھا آپ کو بتاتے جنے کہ ایشا اور یورپ اور امریکہ کے ٹائم زون میں کام کرنے والے اسٹیک ہولڈرز کے حضات تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے بھی یہ اہم ترین قدم اٹھایا گیا تھا اس حوال سے ساڑھے تین ہزار سے زیادہ ریجسٹرار اداروں نے اور ترقی کی مضبوط پائپ لائن کے ساتھ ابودابی گلوبل مارکیٹ انٹرنیشنل اداروں اور سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش اور قابل رسائی مرکز بن چکا ہے تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیس تھی جو کہ انہوں نے اس حوال سے تازہ ترین طور پر جائے